آپ میں سے بہت سارے لوگ فاروق ستار صاحب کو اپنا سیاسی استاد مانتے رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے کیونکہ الداف حسین صاحب تو یہاں پہ تھی نہیں تو ون اف دو سین اے موس فاروق ستار صاحب تھے کوئی چانس ہے کہ واپس فاروق ستار صاحب آ جائے ہیں امکم پاکستان کے دھانچے میں بطور کنوینر یا یہ امکانات بلکل ختم ہو چکے ہیں بلکل فاروق ستار بھائی سے بہت کچھ سیکھا ہے جن فاروق ستار بھائی کو میں جانتا ہوں میں اپنے بچپن سے لے کر فاروق بھائی کو دیکھتا آیا ہوں بہت کلوزلی کام کیا ہے ایک برس پہلے تک جو فاروق ستار بھائی تھے ان میں بلکل لچک تھی ان کو تنظیم میں کئی دفعہ سر میں بس بہت کم ہے اس کی فیصل صاحب میں رخواست کروں میں اس کا جواب دے دیں کہ دروازے بند ہیں ہم تیار ہیں دروازے بکمل بند پارٹی کے کارکون ہیں اس جماعت کا یہ کلچر رہا ہے کہ ذمہ داری سے آپ ہٹتے بھی ہیں واپس بھی آ جاتے ہیں فاروق بھائی پہلے بھی رابطہ کمیٹی سے ہٹے ہیں اور واپس آ گئے ہیں تو فاروق بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کی جماعت ہے اس کو منظور کیجئے جو لوگ مخصوص ایجنڈے پر ایمکیم کو ناکام بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنی پارٹی کے دفتر میں آنے سے رکھتے رہیں خدا اٹھ واسطہ اپنی پارٹی کے دفتر میں آئیے آپ رابطہ کلیٹی کے بھی آ جائیں گے آپ ڈپٹی کنوینر بھی بن جائیں گے ڈپٹی کنوینر بن جائیں گے کنوینر نہیں مریں گے ہم سب ایمکیم کے کارکونان ہیں بنیادی طور پر جب ہی یہاں اہدہ نہیں کہا جاتا ذمہ داری کہی جاتی ہے شہزاد یہ بات ہم نے فاروق سفتار بھائی سے ہی سیکھی ہے اور دوسروں سے سیکھی ہے تو آپ آئیں تو کنوینر بن سکتے ہیں آپ آئیں گے پارٹی کے دفترے تنظیم کو مضبوط کریں بھئی الیکشن ہوں گے اور دفتی کنوینر وہ دوبارہ بن سکتے ہیں بھئی جب الیکشن ہوں گے جب چار سال کے بعد جو تقریباً ڈھائی پونے تین سال رہ گئے ہیں اس وقت تک اگر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا کارکونان نے دیکھ لیا کہ فاروق بھائی نے دوبارہ مہرٹ پر اور اصولوں پر عام کرنا شروع کر دیا ہے تو وائی نوٹ